رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم معلوم کریں گے کہ what are averages اردو میں average کو ost کہتے ہیں تو average جو ہے وہ the average is a number that is common or midway for a set of number average ایک number ہے جو کہ عام ہوتا ہے درمیانی set of numbers کے لیے the main types of averages are mean, median and mode ost number سب سے زیادہ عام ہوتا ہے یہ ایک set میں درمیانی number کو کہتے ہیں اس کی تین اقسام ہوتی ہیں mean, median اور mode a calculated central value of a set of number is card average ost ایک قدر ہے جس کو حساب سے معلوم یا شمار کیا جا سکتا ہے calculate کیا جا سکتا ہے جیسے the sum of the measurements divided by the number of the measurements gives you the mean اور average یعنی آپ نے total number of measurements کو count کیا ان کو جمع کیا ان کو divide کیا تو یہ آپ کو mean دیتا ہے جیسے sum of values divided by number of values equal to average اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس question ہے find average of the numbers 10, 35, 50, 75 and 60 تو سب سے پہلے ہم ان سب numbers کو add کریں گے تو add کرنے سے ہمارے پاس ان کا جواب آیا 230 اب ہم نے total number count کیا given values جو ہیں تو ہمارے پاس یہ 5 values ہیں تو ان کو ہم formula میں place کریں گے 230 divided by 5 تو ہمارے پاس جو average آئے گی reduce کر کے simple کر کے وہ ہے 46 یعنی ان سارے numberوں کی average 46 ہے اب ہم next example میں دیکھتے ہیں پیارے بچو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے ہم غلطی کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن جید میں کہتا ہے بس اپنا روح اس سچے اور سیدھے دین کی طرف کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن سب جدا ہو جائیں گے ہم ہر نماز میں ہر وقت میں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا سچ کے رستے پر چلا تو پیارے بچو ہمیں اللہ نے صرف اپنا روح رستے پر چلنے کو کہا ہے کہ ہم روح سیدھا کر لیں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جید کی باقی صورتیں رکھی ہیں ہمیں قرآن کو اس زبان میں پڑھنا چاہیے جس میں ہم یہ سمجھ آتی ہو تب ہی ہم سیدھے اور سچے رستے پر چل سکتے ہیں تو آج سے قرآن جید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں what next آپ دیکھتے ہیں آگے کیا آئے گا تو آگے یہ فارمولہ ہے اگر ہم اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے نامعلوم کو جان سکتے ہیں اگر ہمیں تین میں سے دو values معلوم ہوں جیسے اگر ہمیں sum of values اور average معلوم ہے تو ہم number of values معلوم کر سکتے ہیں average of 5 quantities 50 find the sum of quantities تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس فارمولہ کے مطابق آہ اس کا ہم جواب حاصل کر سکتے ہیں کہ average جو ہے وہ 50 ہے اور number of quantities جو ہے 5 ہیں اور جو ہمارے پاس فارمولہ ہے وہ ہے average is equal to sum of quantities divided by number of quantities اب ہمارے پاس average تو دی ہوئی ہے تو اگر ہم اس فارمولے کو اس طرح سے لکھیں کہ sum of quantities equal to average multiplied by number of quantities average کو number of quantities سے ضرب دیں تو ہمارے پاس sum of quantities آ جائے گا جو کہ 250 ہے تو اس فارمولہ کو لگا کے ہم تیسری unknown یا نامعلوم value معلوم کر سکتے ہیں اگلی اگزیمپل میں دیکھتے ہیں سعود obtained following marks in different subjects سعود نے مختلف مضامین میں درجہ زیل number حاصل کیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر اگزیمپل کے بعد test ہوتا ہے تو اس نے کتنے سبجیکٹس کے نام ہیں نیچے marks لکھے ہوئے ہیں انگلیش اردو maths اور science اس نے ان سبجیکٹس میں یہ number لیے find his average marks in the subject آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس نے average کتنے marks معلوم کیے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے total numbers کا sum معلوم کریں گے جو کہ 264 ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ total english math urdu اور science کتنے subjects ہیں اس کے چار subjects ہیں تو ہم نے total subjects کا number معلوم کیا اب ہم یہ formula لگائیں کہ average is equal to sum of values divided by number of values تو sum of values جو ہم نے لیا تھا وہ 264 آیا تھا اور ہم اس کو 4 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس 66 آ جائے گا تو average number جو اس نے ہر subject میں حاصل کیے وہ 66 marks ہیں امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو لائک اور share کریں